حج کا سیزن چل رہا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ اس میں ہمیں ہم کیسے کرتے ہیں تو تھوڑا سا سا سکیو پر آج روشنی ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ احرام پہنتے ہیں حج شروع کرنے سے پہلے آپ احرام پہنتے ہیں احرام مردوں کے لئے دو پیس ہے اور عورتوں کے لئے پورا کور ہے اور ہیڈ کور ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور آپ تواف کرتے ہیں جس کو القدوم کہتے ہیں تواف اس سے یعنی کہ سلام بھی اس کو کہتے ہیں پہلا تواف اس کے بعد آپ صحیح کرتے ہیں صحیح وہ صفا اور مروہ کے بیچ میں ہے اور صحیح کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں منا میں آپ اولنائٹ رہتے ہیں جتے ہیں رات آپ منا میں عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن صبح فجر کے ساتھ آپ عرفات چلے جاتے ہیں عرفات میں سارا دن رہتے ہیں وہاں پہ عبادت ہو تی ہے عرفات میں مغرب کے بعد رہنے کی عجازت نہیں ہے مغرب کے وقت عرفات سے زہر اور اثر کی نماز اکٹھی ہوتی ہے اور اس کے بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں مزلفہ جاتے ہیں رات مزلفہ میں رہتے ہیں اور اس کے بعد سٹونز جمع کرتے ہیں جمرات الاقابہ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ سٹونز جمع کرتے ہیں جو آپ نے شیطان کو بعد میں مارنے ہیں اس کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں مکہ آکے آپ وہاں پہ جو سیکریفائز آپ نے جو اینمل جو سیکریفائز کرنا ہے اس کو سیکریفائز کرتے ہیں ٹیتھ آپ اتنا شیف کرتے ہیں بال کٹواتے ہیں یہ قربانی کے بعد قربانی سے پہلے آپ کو اجازت نہیں ہے اور احنام اتار دیتے ہیں اور پھر تواف الویدہ جو تواف ہے وہ کرتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ جمرات جاتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ جو شیطان تھا جو حضرت بہن کو ملا تھا تین جگہ پہ وہ ملا تھا تو تین جگہ پہلے چھوٹے روپ میں پھر تھوڑا بڑا ہوکے پھر بڑا ہوکے تین جو ہے وہ جگہ پہ ملا تھا نظر ابراہیم نے اس کی بات نہیں مانی تھی اپنے توقع رکھا تھا اپنے اللہ کے اوپر تو آپ وہاں پہ شیطان کو کنگریہ مارتے ہیں وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ توافے ودا کرتے ہیں جب آپ توافے ودا کر دیتے ہیں تو آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا آپ کا حج کنگڑی روپ میں میں جو سرکھا آپ